موسیقی 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 اس کی موت ہو گئی اور کہیں نہ کہیں لاپروہ ہی ضرور تھی کیونکہ ٹرین چل پڑھی اس کے بعد اترنے کی کوشش کی جاری تھی اور اس کے بعد یہ دردناک حدثہ ہوا مدھیے پردیش میں لگاتار بارش ہو رہی اور اس کی وجہ سے ہماری سمادہ تھا جن سے ہم سمپرک کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہی نیٹورک کی دکت آنے کی وجہ سے ان کے آواز ہم سن نہیں پائے لیکن یہ بہت دردناک حدثہ اس سطنہ میں سامنے آیا ہے بیتول سے بڑی خبر بتا رہے ہیں آپ کو اس وقت شکنجے میں نکلی خاد بیچنے والا گروہ پکڑا گیا ہے پولیس نے تین آر اوپیوں کو اس ماملے میں گرفتار کیا ہے ٹرک سے نکلی خاد کی دو سو پچاس بوریاں برامت کی گئی ہیں نکلی خاد بیچنے والا گروہ آخر کار لبوچ لیا گیا پولیس نے اس ماملے میں تین آر اوپیوں کو پکڑ دیا سارنی کے اوم تکاش سردار انیل بھاردہ جو راشوین چلاٹے تین لوگ جو ہے یہاں صرف جو سائلو کمپنی کے سین سائلو کی راک ہوتی ہیں اس راک کو لاکر جو ان کے جو مطلب ساگردہ کہنا چاہیے لالیت جسو جا جو بیتوب کے رہنے والے انہوں نے ان کو بوریاں اپرد کروائی تھی اور اس بوریاں میں یہ راک کو بھر کر خات کے روپے جو بیچنے کے لیے باہر بیچ رہے تھے یہ کہاں کیا سر تو یہ نہیں تک ہو سکتے کیونکہ ان دونوں کا سنا ہے کہ یہ آلوڑی جیویت خات کا نرمان کر ریشو ہمارا سمادہ تاف آن لائن پر جڑے ہوئے ہیں ریشو کیا جانکاری ابھی تک اس کے بارے میں پتا چل پائیے کب سے یہ اس پرکار کا گرگ دھندہ کر رہے تھے اور کتنے لوگ اس میں شامل ہیں کہاں سے ہی لاتے تھے جی دیکھیں ابھی جو تاجہ جانکاری ہے کل رات بھر پولیس نے جن جن ٹھکانوں پر یہ بوریاں بھرتے تھے ان ٹھکانوں پر دبیج دی ہے بہت سارے لوگوں کو راؤنڈ اپ بھی کیا ہے پوستاج کے لیے اور جو بیتون میں ایک گوڈام بنا ہوا تھا جہاں پر خات کی بوریاں لاکے اس میں رات بھر کے کسانوں کو بیچتے تھے ان گوڈام کی بھی پولیس نے تلاشی لی ہے وہاں سے کافی ماترہ میں جو ہے کھالی بوریاں برامت ہوئی ہے اور کچھ بھری بوریاں بھی برامت ہوئی ہے پلحال اس معاملے میں آروپیوں کی سمکھیاں بڑھ سکتی ہے ان کے سرگنہ کی پولیس تلاشی کر رہی ہے کیونکہ ناکیول بیتونگل کی پاس پاس کے کئی جلوں میں یہ مال سپلائی ہو رہا تھا اور کسانوں کو چیزے طور پر خات کے نام پر راکھ دیکھ کر ٹھگا جا رہا تھا بہت شکریہ آپ کا احسان کاری کے لیے ریشو چلیے اب بات کریں گے پی ایم موڈی کے بھوپال دورے کی پی ایم موڈی نے رازدھانی بھوپال میں بوتھ کارکرتاؤں کو سمبودت کیا ہے موٹی لال ایرو سٹیڈیم میں کارکہ مکارجن کیا گیا تھا جہاں پر پی ایم موڈی نے بوتھ کارکرتاؤں کو جیت کا منتر دیا اور اسی کے ساتھ ہی کومن سیول کولڈ کو لے کا وپکش پر نشانہ بھی سادہ ہے پی ایم موڈی نے انہوں نے سمان ناغرک صحیحیتہ کو لے کر کہا کہ اس کے نام پر وپکش بھرم فیلا رہا ہے لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے سمبیتھان میں سمان ناغرک اتھکار کی بات ہے ایک گھر میں دو کانون کیسے چلے گا ایسی دوھری وستہ دیش میں کیسے چلے گی ہجاروں کروڑ کے گھوٹالے کا عارب ہے چارہ گھوٹالہ الکترہ گھوٹالہ پشو پالن شیڑ گھوٹالہ بانڈ راہت گھوٹالہ آر جیڑی کے گھوٹالوں کی اتنی لمبی سوچی ہے عدالتیں بھی تھک گئی ایک کے بعد ایک سجا گوشت کرتی چلی جا رہی ہے اُدھر تمیل لادوں میں دیکھئے ڈی ایم کے پر عوید طریقے سے سوال آگ کروڑ کی سمپتھی بنانے کا عارب ڈی ایم سی پر بھی ڈالا کبھی بھول نہیں سکتے کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ کونسے راجنیتک دل انہیں بھڑکا کر کے ان کا فائدہ لینے کے لیے ان کو برباد کر رہے ہیں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کی یونیپارم سیویل کورڈ کے نام پر ایسے لوگوں کو بھڑکانے کا کام ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیے ایک گھر میں پریوار کے ایک سدسے کے لیے ایک قانون ہو پریوار تو بی جے پی کے بودھ کارکرتاؤں کو سمجھت کرنے کے ساتھ ہی پردھان منتری نرندر موڈی نے وندی بھارا ٹوین کی سوغات بھی دی ہیں ایک یا دو نہیں پانچ وندی بھارا ٹوین کی سوغات پی ایم موڈی نے آج رازدھانی بھوپال سے دی پہلے پی ایم موڈی دلی سے بھوپال کے سٹیٹ ہینگر پہنچے اور سیدھے وہاں سے رانی کملہ پتی ریلوے سٹیشن پہنچے جہاں پر پانچ وندی بھارا ٹوین کی سوغات دی سٹیشن پر موجود لوگوں نے پی ایم موڈی کا بھاپی سواغت کیا پی ایم وندی بھارا ٹوین کے اندر بھی گئے اور بچوں کے ساتھ بات بھی کی اس موقع پر پی ایم کے ساتھ سی ایم شیوراج بھی موجود رہے آپ کو بتا دیں پردھان منتری نے رانی کملہ پتی سٹیشن سے بھوپال اندور اور بھوپال جوالپور بھندی بھارت کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اس کے علاوہ انہوں نے راچی پٹنا دھاروار بینگلورو اور گوہ ممبئی روٹ پر چلنے والی بھندی بھارٹ ٹرینوں کو بھی ورشولی طریقے سے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا ہے اور جوالپور سے اس وقت کی بڑی خبر بتا رہے ہیں آپ کو گواری گھاٹ کے جلحری تٹ پر چھاتر کا شو برامت کیا گیا ہے یہ چھاتر دو دن سے غیب چل رہا تھا ابنے تک چھاتر کا نام شریقانت دوبے بتایا گیا ہے ستھانیے لوگوں نے اس بات کے خبر پولس کو دی ہے دوستوں کے ساتھ دراصل یہ چھاتر نہانے کے لیے گیا ہوا تھا پاری جنوں نے اس معاملے میں غمشدگی کی شکایت درد کرائی تھی تھانے میں اب یہ ہتیا ہے یا پھر یہ حدثہ ہے اس کی جانچ میں پولس جھٹی ہوئی ہے یہ ایک بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہا ہے شریقانت دوبے نام کا چھاتر جو غائب چل رہا تھا لا پتا تھا دوستوں کے ساتھ نہانے گیا تھا اور اس کے بعد اس کا کوئی پتا نہیں چل رہا تھا غمشدگی کی شکایت پر جنوں نے تھانے میں درج کرائی تھی اور پولس خوج ہی رہی تھی لیکن اس دوران چھاتر کا شب جو ہے جلہری تٹ پر ملا ہے رائپور سے بڑی خبر بتا رہے ہیں یونیفائیڈ کمانڈ کی بیٹھا کا ختم ہو گئی ہے بیٹھا کولے کر سی ایم بھوپیش وکیل نے بیان دیا ہے بجواز وکاس اور سرکشہ کو لے کر آتے بڑھیں نقصہ لیگتی ویدھیوں میں کمی آئی ہے اب تک 75 کیمپ پھولیے گئے ہیں ابو جمان جیسے علاقوں میں آدھیباسیوں کو پٹے دیے گئے پھول کھولے گئے بھارٹ بازار کی نئی یوجنہ شروع کی گئی اور ڈھائی ہزار کلومیٹر سلکے بھی بنایا مہتیز بڑے پل پھولیا کا نرمان بھی کرایا گیا ابو جمان کو دھنتیوالا سے جوڑنے والا پل بھی بنایا گیا اور اب پولیس اور عام جرنتہ کے بیج مطرتہ کی استیتی آنے والے سمیہ میں چناؤں بھی ہے اور سب ہی راجنے تک جل وہاں جانے والے ہیں سب ہی کو سرکشہ مہیا کرانے کے نردیش جو ہماری جو یوجنہ ہیں ہم نے جو سمکل پر ساتھ آگے بڑھا کہ بسواس وقاس اور سرکشہ اس تریونی کو لے کر ہم لوگ آگے بڑھے اور اس کا سکھت پرنام یہ آیا ہے کہ آج نرسلی گتیوزیوں میں دیحت کمی آئی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے 75 گیم کھولے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ بفر جون میں کیم کھولتے تھے اب ہم پورٹ سیکٹر میں سکمہ جیسے جلے میں 23 کیم ہم لوگوں نے کھولا ہے اور اس کے کاندھ سے ابو جمار جیسے علاقے میں ہم نے آدھواسیوں کو پتہ دیا ہے منا ذکار کا پتہ دیا ہے وہاں کھیتی بھی کرنا شروع کر دیئے تو اسی پرکار سے لگون پچھ خریدی ہوگا کہ اسکول جو بند پڑے تھے اس نے پھر سے شروع کی اور اور ہارڈ بجار کلینی کی اوجنا وہ جو اس کا شروعات ہم لوگ نے کی سڑکیں کریبا 1000 کلومیٹر بنا 34 36 بڑے پول پولیے بنے اندرہ وطے میں بھی دو پول بنے ہیں جو ابو جمار کو دنتے وارہ اور بیجاپور سے جوڑتا ہے سڑکیں بھی اندرنی چھتروں میں بنے کر بھائی زیاد کلومیٹر بنائے تو اس کا سکھت پرنام یہ ہوا ہے لوگوں کے آئیں ویدیوید شکشہ سواس روزگار کا کام ہم لوگوں نے کیا ہے اور پھوکی روح سے بات یہ ہے کہ ہماری یوجنا ہم نے سنکل کے ساتھ وہی راجگر کے کھلجی برمے کتھا کہ دوران پندیت دیریندر شاستری نے فلم آدھی باندر دیریندر شاستری نے کہا کہ بھگوان ہیں وانور کے راجہ ہیں ہنمان جی سوامی ہیں ہنمان جی مہراج چاروں لوگ کے راجہ ہیں ایسی فلم بنانے والوں کو بھگوان صدبدی دے بھارت میں ایسی فلم بنائی جائے جس سناتن کا سن ڈکشن ہو سکے ہنمان جی ایسا بنایا کہ بیر بجرنگ بلی بچائیں ہم پوری تو دیکھے نہیں ہم تو پڑھتے نہیں پر کسی نے ہمیں دکھایا ہمیں دیکھ کر اتنی ہسی آئی کہ اگر ہنمان جی کہیں ہوں گے جنہوں نے لکھا ہے اگر وہ بھس گئے تو جی جی سی تارام جنہوں نے لکھا ہے ہنمان جی کے بارے میں تیل تیرے باپ کا ہنمان جی بولنے میں بات پٹو ہیں لیکن اتنے بھی کٹو تھو ہنمان جی ایک سجن کہہ رہے تھے ابھی کوئی فلم آلے ہم تو ہم تو ان سب میں بہت جا جا پڑھتے نہیں ہیں لیکن ان ہنمان جی تو سیوک ہیں ہم ان کو یہی جواب دینا چاہتے کہ ہنمان جی کیا نہیں ہے یہ پوچھا جائے چھتر پر سے بڑی خبر بتاتے تھے آپ کو ندی کے افان میں یوک بہ گیا یوک کا ندی میں بہنے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جو بائرل ہو رہا ہے پانی کے تیز بہاو میں بھنس گئے تھے اور اگیات یوک کو نکال رہے تھے تب ہی یہ حادثہ آیا تصویر آپ کو دکھاتے ہیں لفکش نگر تھانا علاقے کے ملکہ گام کی یہ گھٹنا نریندر ہمارے سامنے تھا ہمارے ساتھ فون لائن پر جوڑے گئے ان سے بات کرتے ہیں نریندر یہاں پر ریسکیو کرنے کی کوشش کی جاری تھی لیکن یوک ایک اسی ریسکیو کے دوران بے گیا پوری جانکاری بتائیں کہاں کہ یہ گھٹنا ہے اور اس یوک کے بارے میں کچھ جانکاری مل پائی کیا دیکھیں یہ جو پوری گھٹنا ہے چھتار پور جلے جو لوک اس نگ تھانا ہے مرکا گاؤں آتا ہے مرکا گاؤں میں ایک چھتری ندی ہے وہ اپھان پر تھی اور ندی کو پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ کہاں رہا لیکن نہیں ملا ہے یہ جو ویڈیو ہے قریب پانچ دن پرانا بتایا جا رہا ہے جب یہاں پر شکریہ بہت شکریہ آپ کا جان کاری کے لئے اور اس کے ساتھ میں فیلحال اتنا ہی دیجئے چاہتے